سلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسے ڈوکومنٹ کے اوپر بات کریں گے جو ہر شخص کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور بنانا پڑتا ہے وہ ڈوکومنٹ کون سا ہے چاہے آپ وکیل ہیں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں یا چاہے آپ ایمال انجینئر ہیں آپ سب کو لائف میں ایک دفعہ خود بنانا پڑتا ہی آپ کسی سے بنواتے ہو آپ کو بھی تک قضا چلے گئے اگر میں بات کر رہا ہوں سی وی یعنی کریکلوم بٹائی اور رزیومے کے بارے میں یہ ایسا ڈوکومنٹ ہے جب بھی ہم گریجویٹ ہو کے مارکٹ میں آتے ہیں اور اپنی جوپس ہر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس ڈوکومنٹ کی ضرور پڑتی ہے یعنی یہ ایسا ڈوکومنٹ ہے جس کے طرح آپ اپنی سرویس کو اپنی سکلز کو سیل کرتے ہیں سو آج ایسا ڈوکومنٹ ہے آپ اپنی سی وی میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اپنے رزیومے میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے میں ایسی سیون مستیکس کے اوپر بات کروں گا جو کہ میں بھی شروع میں کیا کرتا تھا آپ بھی کرتے ہیں اور سپیشلی فریش گریجویٹ کرتے ہیں سو میرا نام فیصل ہے اور میں آپ کا اس چینل کے اوپر ہوسٹ ہوں آپ کا دوست ہوں میں ایم ورکنگ بید اس کے ساتھ منسلک ہوں سو آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کی رہنمائی کروں گا ساتھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہم اپنی روٹین لائف میں جب ہم جوگز کو اپلائے کرتے ہیں تو وہ ہماری سی وی میں مستیکس جو ہیں وہ کومن ہوتی ہیں سو ویڈیو کو ٹائم زیادہ کرنے کی بجائے ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں سو داوٹ اینئے فردر رو دیو میں داوٹ اینئے فردر روٹین لائف میں سو داوٹ اینئے فرندر روٹین لائف میں ہم اپنی سی وی یا ریزیومے کے اوپر اپنی جو ہوتوگراف ہیں یا پیچر ہیں وہ اٹیش کریں یا نہ کریں سو میں دو چیزیں ہیں اس میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکو ہم پھر سے ایک دفعہ بتا رہتا ہوں میں اپنی سٹوڈنٹس کو یا فرس گردیوٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو تصویر ہے وہ اپنی سی وی کے اوپر اٹیش نہ کریں اس کو نہ اپنی تصویر شیئر کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انٹرویور ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ سی وی اس کو شورلسٹ کر رہا ہوتا تو کس مائنڈ سیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اگر آپ کی پیچر اس کو اٹریکٹ نہیں کی تو وہ آپ کو فردر آپ کی سی وی کو نہیں دیکھے گا یہ بالکل غلط ہے یہ انڈرسٹینڈ توٹلی انڈرسٹینڈ ایک ہیومن سائیکی ہے سو دو چیزیں ہیں اگر تو آپ اپنی تصویر آپ نے اپنی سی وی کے اوپر شیئر کرنی ہے تو میک شور آپ کی جو پیچر ہے وہ it should look professional ٹھیک ہے فوربل آپ کی تصویر ہونے چاہیے آپ سوٹ میں ہو آپ کی فرنٹ فیسنگ تصویر ہو اور آپ کے فیس پہ جو ہے وہ ہلکی سی سمائل ہونے چاہیے کیسے میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر دوں گا کہ آپ کون سی تصویر شیئر کر سکتے ہیں اور کون سی خیئر نہیں کر سکتے candidate جو غلطی کرتے ہیں وہ اپنی selfies اپنی جو ہے وہ سی وی کے اوپر تصویر کے طور پر attach کرتے رہتے ہیں جو کہ انتہائی unethical لگتا ہے اور unprofessional لگتا ہے اس لیے آپ کی جو سی وی اس کو short list نہیں کیا رہتا سب سے پہلے پہلے mistake یہ تھی to put up a file to put up a picture on your resume اور سی وی number two جو mistake ہے وہ یہ مجھے اکثر جب میں سی وی اس کو go through کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے جو candidates کی جو career summary ہوتی ہیں جو objective statement ہوتی ہیں جو profile summary ہوتی ہیں جو تین چار lines کا پہلا جو شروع میں paragraph ہوتا ہے وہ اتنا vague ہوتا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا چاہیے آپ کو جب آپ اپنی statement لکھ رہے ہوتے ہیں تو most of the students کیا کرتے ہیں وہ net سے google سے جا کے اس کو copy paste کر لیتے ہیں حالانکہ آپ نے اس کو tailor کرنا ہے according to your experience according to your education according to your employment record ٹھیک ہے mention کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے آپ تھوڑا سپنا education کے بارے میں بتائیں آپ کی جو employment history ہے اس کے بارے میں بتائیں اور آپ کی aspirations ہیں towards your goals towards your future ان کے بارے میں بتائیں ہر candidate نے ایک لائن لکھی ہوتی ہے want to work with an organization where I can utilize my skills تو آپ کی جو یہ career statement ہوتی ہے اتنی important ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلی نظر ہی اس کے اوپر جاتی ہے so it should look different ٹھیک ہے آپ کی جو یہ career statement ہے آپ کہلیں کہ it makes you different یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے ہم cv پہ میں نے اکثر candidates کی cv's دیکھی ہیں اس کے اوپر اوپر موائل نمبر linkedin profile کا link اس کے بعد father name cnse number اس کے بعد email id اس کے بعد address اس کے بعد domicile اس کے بعد پتہ نہیں 1804 اتنی زیادہ person information دی ہوتی ہے جس کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے so آپ نے ایک information دینی ہے تو کیا چاہیے ہوتا آپ کا mobile number ٹھیک ہے اور آپ کا email id بس اس کے لئے ہمیں at initial stage آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ کے email id کے تھو یا آپ کا جو mobile number اس کے تھو ہم آپ کو contact کریں گے اور وہ information آپ سے لے لیں گے آپ سے demand کر لیں گے تو ایک تو بہت زیادہ information دی ہوتی ہے اور دوسرا اگر آپ نے کام بھی دیا تو وہ incorrect ہوتی ہیں guys number 4 mistakes جو بہت common ہے اور بہت زیادہ observe کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی cv میں بہت زیادہ spelling mistakes ہوتی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنی cv بنا لیتے ہیں تو آپ word میں اس کو جا کے spell checker کے through check کرتے ہیں sometimes it work and sometimes it don't work ٹھیک ہے وہ کئی دفعہ کام نہیں کرتا so i would suggest کہ جب آپ اپنی ایک دفعہ cv بنا لیں تو اس cv کو آپ ایک دفعہ loud آواز میں اس کو پڑھیں تاکہ اگر کوئی spelling کی کوئی grammar کی کوئی pronunciation کی کوئی کوئی mistake ہے تو وہ آپ کو پتہ چاہلے آپ اس کو identify کر دیں یا آپ کسی کو email کر دیں اپنے کسی دوست کو کہ ایک device کو proofread کر لو میرے پاس cv آتی ہیں وہ اتنی زیادہ سے spelling mistakes ہوتی ہیں وہاں پہ یہ decide کر دییا تھا ہے کہ یہ اتنا کیونکہ یہ بالکل unprofessional لگتا ہے آپ کے پارٹ پہ یہ چیز کہ آپ کی cv میں spelling mistakes ہیں ٹھیک ہے یہ یہ پورت مستیک تھی نمبر فیفت پہ جو ہے وہ ہے آپ کی two long cv اس کی جو length ہے cv کی یا resume کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے sometimes ہم کیا کرتے ہیں جب آپ کسی position کو advertise کرتے ہیں ہم نے اس میں مانگ آتا ہے experience six months up to one year so ہمارے پاس تین تین سفہوں کی cv آ رہی ہوتی ہے so آپ کی as a fresh candidate آپ کی cv should not be more than one page صرف ایک سفہ کی آپ کی cv ہونی چاہیے دو سفہ پہ اگر دو پیجز کی آپ کی cv یا resume اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا experience تین سے چار سال کا ہو so یہ بھی بہت زیادہ candidates غلطی کرتے ہیں کیونکہ کتنا time نہیں ہوتا آپ جتنی بھی information ہے اس کو اس کا crux بتائیں to the point بات کریں ٹھیک ہے number six جو mistakes ہے failure to tailor اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں میں بھی شروع میں ایسے کرتا تھا اب آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک cv بنائی اور اس کو رکھ لیا اپنا لیپٹو پہ جوبز ہم رات کو بیٹھتے ہیں صبح بیٹھتے ہیں ہر ایک اپنا schedule ہوتا جتنی بھی جوبز جوبز اس کے coding tailor کریں tailor سے مرال میری اس کو modify کریں جو جوب ہے آپ چیک کریں جوب کے ساتھ انہوں نے کیا jd مانگی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی cv کو مولد کریں جو 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 ہے اسے ریلیٹیڈ اپنی جو ٹاسک ہے جو بھی آپ کا جو کرنٹ آپ کی جوب ہے اسے related ملتے چوتی وہ چیزیں include کریں تاکہ آپ کی cv کو شور لسٹ کرنے کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں یہ بالکل ہم غلط کرتے ہیں کہ ایک cv جو ہے ایڈمن کی جو میں بیش دی پھر کوئی آئیٹی کی جوب ہے اس میں بیش دی تو ایسے کبھی بھی آپ کو انٹروی کھول لی گی اس لئے آپ apply کرتے چلے جاتے ہیں اور آگے سے آپ کو ریسپونس نہیں آرہا ہوتا اور آئیٹی ہم جو سارے میں بھی mistake کرتا تھا اور آپ بھی mistake کرتے ہیں وہ focus on jd instead of rather than instead of achievements یعنی ہم اپنی cv یعنی وہ سارے clerical tasks آپ اس میں mention کر رہے ہوتے ہیں so i would suggest that you should try to focus on achievements rather than tasks ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ فرض کہ میں کسی جگہ پر job میں internship کی کسی جگہ پر ٹھیک ہے وہ پر میرا جو task تھا وہ انہوں نے میرے سے کام لیا مجھے ڈوکومنٹس دے دی جاتے تھے اور میں ان کی photocopies کرنی ہوتی ٹھیک ہے اب دو اپروچیز ایک تو یہ کہ جب job apply لگ تو اس task کو لکھ سکتا ہوں کہ اس company میں جو میری responsibility تھی وہ یہ تھی کہ میں سارا دن ڈوکومنٹس کی photocopies کیا کرتا تھا ٹھیک ہے ان ویزا ڈوکومنٹس کی جو کنڈیشن سی جو closes ہوتی تھی مطلب میرے photocopy کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کا ویزا پروسیس کرنے میں اس کو آسانی ہوتی تھی اس چیز کی فرکوینس جو تیز ہو جاتی تھی سپیڈ اس کی بڑھ جاتی تھی مطلب میں کام کر دیتا تھا جو میرا سپروازر تھی ان کی ایفیشنسی انکریز ہوتی تھی کیونکہ پورا ایک بندل ہوتا تھا جس کو کوپیز کر دیتا تھا پھر ہم اس کو سٹمپ کر کے آگے بیش دیتا تھا یعنی آپ اس میں یہ چیز شو کر سکتے ہو کہ آپ نے اس چیز سے اس ٹاسک کو کر نے سے کیا سیکھا ٹھیک ہے رہا در دین کہ میں یہ کرتا تھا اس کا امپیکٹ کیا آیا آپ نے وہاں پہ کیا ایڈیو ایڈ کی اس چیز کو کرتے ہو اس چیز پر بات کیا کر ٹھیک یہ سیمون کومن مستیک تھی اس کے لابہ مجھے بہت زیادہ مستیک ہیں جو سی ویڈیو بہت زیادہ لبی ہو جائے پھر آپ لوگ گلہ کرتے ہو کہ ویڈیو لبی ہوتی اس میں اس ویڈیو کو شور رکھ رہا ہوں آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس کے لابہ کون کون ملتا ہوں پھر سے کسی ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا بہت خیار رکھئے گا this is fashion take care Allah حافظ love you all